اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کا عمر ہے اس کے بارے میں کمی لوگ کمی بس اب آپ کو ہمیں ہو کمی علم بس تو انڈرسٹین اس 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 اچھ اگ بگ سبجیکٹ بینوی سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھانے ہیں روح کا معاملہ ہوتا ہے رات کو روح نکلتی ہے رات کو ہی خواب آتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ خواب جو ہیں وہ اس دنیا کی گائیڈنس ہیں روح کا ہی اور گئی ہوتی ہے جسم ادھر ہی پڑا ہوتا تو یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ جو ہے نا خواب وہ رات کا معاملہ ہے تو یہ دونوں کیٹیگریز کے اندر اس کو الگ الگ ٹیسٹنگ کر لیں کہ کیا خواب روح کے ساتھ معاملہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ایک خواب روح کے ساتھ نہیں تو جسم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے روح روح پرواز کر چکی ہوتی ہے اور جسم کے اندر ہی ہے سارے کہ ساری خواب کی جو ہے نا وہ انٹرپیٹیشن ساری جو ہے نا وہ اپلیکیشن ہو رہی ہوتی یا پھر روح خود جس دنیا میں جاتی ہے وہ اس دنیا ہے جو ہے نا اس کی میموری خواب میں وہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی میں نے کہا بہت نمی بحث ہے کہ جو ہے نا میموری وہ دماغ کی وہ الگ سے سٹور ہے اور روح کے اندر میموری الگ سے سٹور ہے بکوز خواب جو ہے وہ نظر پوئی رات کا آتا ہے ہمیں تو اگر چاہے آپ ایک منٹ کیلئے سوئیں تب ہی آپ کو تین تین سال کا خواب آ سکتا ہے چاہے آپ دس بارہ گھنٹے سوئیں اور آپ کو ایک منٹ کا ہی خواب آئیں یہ سارے معاملات چونکہ درست ہیں تو یہ صاف سمجھا رہتی ہے کہ جو وہ لائف ہے وہ ٹائم لیسنس کی لائف ہے یہ صاف سمجھا رہتی ہے کہ مجھے اپنا مطلب میرے سامنے کئی لوگوں نے ایکسپیزنس شیئر کیا مجھے اپنا بھی ایکسپیزنس شیئر ہے سب کو پتا ہے ہر ایک کے ساتھ اس میں کو میں آنہونی بات نہیں کرنے والا کہ کئی دفعہ سے ہوا ہے کہ آپ کانشیسلی سوئے ہیں اور آپ نے بغیر کسی اپنی فیزیکل سنسیس کی تروں سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور آپ نے آنکھ کھولی اور صبح ہو چکی ہے میرے ساتھ تو ہوا ہے کئی دفعہ اور ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا میں نے تو اتنے لوگوں سے پوچھا ہر ایک کے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے کہ ہاں جب یہ واقعہ ہوتا ہے اتنا بڑا واقعہ ہے ان کے لیے کانشیسلی آنکھ کھول کے بس آنکھ پلک چھپکی ہے اور صبح ہو چکی ہے تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آٹھ گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور کانشیسلی آپ اس کو میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ایک خواب آتا ہے جس میں آپ کو اتنا لمبا خواب آتا ہے اس میں آپ نے عمر گزاری اپنی پوری جنریشن گزار رہی ہوتی ہے آپ کے بچے اور پوتے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور چار گھنٹے کی نین نہیں ہوتی آپ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ whatever goes through goes through in a totally different dimension where there is a totally different concept of time that's very evident and I'm not saying کہ یہی ہے ضروری بات ان کے اندر سارا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مگر اتنے سارے evidences کے بعد یہ بات تو clear ہے کہ yes interdimensional travel تو ہوتا ہے اگر ہر جگہ نہیں ہوتا تو ہو ضرور سکتا ہے ہر خواب میں نہیں ہوتا ہوگا مگر جس خواب میں بھی ہوا ہے اس میں کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے because ایسے ایسے معاملات ہیں جو اس اس شخص کو اس نے دیکھے ہوتے ہیں وہ وہ اور وہ اس دنیا کی ہی لینگویج جو کہ آپ کو تعبیر ہویا کہ پروپیسر ڈیکوڈ کر دیتے ہیں اور اس کے تواتر سے ہی پتہ چلا ہے کہ لومری کو دیکھ لینے سے یا کس جانور کو یا شیر کو یا سامپ کو دیکھ لینے سے تواتر سے ہی تعبیر بتائی گئی ہے تو انہوں نے اس کو پھر رقم کرناشو کر دی تو وہ لینگویج ڈیکوڈنگ الگ ہے مگر آپ کا سوال چونکہ لینگویج ڈیکوڈنگ کا نہیں ہے خواب کی تو خواب انٹر دیمینشنل ہے بخالب غمان برا یہی ہے کہ اگر آپ نہیںudi زنینگ ویسے دیمینشنر ہو یہ دانچہی ہے اس بقل دواسی جاندی ہو نائک گی بالکل اپنی معنی جانسل کردیک ہوں یا ख़ chịu جب آپ یاد کرتے ہیں کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے تو آپ کانشیس aprend کے اندر اس پوری طریقے سے پلی کرتے ہیں اور مولانا سیری کے پاس ہی ایک چکس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب جو ہے وہ اجاد نہیں آرہا تو میں کیا کروں تو مولانا سیری نے کہا کہ درخت کے بارے میں سوچیں اور درخت کو دسکرائب کریں جیسے انہوں نے درخت کو دسکرائب کرنا شروع کیا تو ان کو خواب یاد آگیا so it's a conscious trigger that you can have to actually gather the memory from your hippocampus or wherever this memory of the soul is hidden so understand how important all of these things are and to understand dimensions سورہ زمر میں جو یہ معاملہ آیا ہے وہ تو کلیلی بتا دیا ہے کہ چھوٹی موت ہوتی ہے جب روح نکل جاتی ہے اور پھر صبح واپس آتی ہے جب بھی اٹھتے ہیں تو واپس آئی جاتی ہے تو یہ اب اس کی تفصیل کرنی پڑے گی بہت زیادہ کہ روح کا concept کس طریقے سے دیکھنا ہے جتنا بھی ہمیں سمجھا سکتا ہے اللہ تعالی نے خود ہی نہیں بتایا اس کا خود directly کہا کے نہیں بتانا بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عمر ہے تو بری سائل میں جب روح کا معاملہ آیا تو اللہ تعالی نے بس باقی صاحب چیزیں بتا دی تین سوال تھے نا جہودیوں کے تو روح کا جو سوال کی بات آئی تو اللہ تعالی نے کہا کہ بس ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ کا عمر ہے اس کے اوپر اتنی بڑی بحث ہے کہ جہودیوں کے دو سوال تو بڑی تفصیل سے بتا ہے اللہ نے اس سوال کو اللہ تعالی نے شن کیوں کر دیا بڑی تفصیل سے بحث ہے اس کے اوپر علماء کی پاکستان اردو میں میں نے کوئی تفصیل ایسی پڑی نہیں جس میں اس پہ بحث جو پر اتنا زیادہ معاملہ کیا گیا ہو سورہ بنی اسرائیل کی آئیتی آخری کچھ آئیات میں سے آئے اس میں یہودیوں نے ذوالکرمین کا سوال پوچھا پھر صحابہ کحف کا سوال پوچھا اور روح کا سوال پوچھا یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ بنی اسرائیل میں اور سورہ کحف اکٹھی کر کے یہ تینوں سوالوں کا جواب سورہ کھٹھی کریں گے تو یہ تینوں سوالوں کا سیریل آپ کا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ لکان اسلام علیکم اسلام علیکم ہم نے اس چینل پر ایک ورلڈ آف ڈریم پر ایک سریز چلو کی ہوئی تھی اور یہ سریز کا علموہ تیسرا پارٹ تھا پہلے پارٹ اور پہلے پارٹ اور دوسرے پارٹ میں شیخ نے خواب کیا ہوتے ہیں اور خوابوں کی انٹرپرٹیشن کی طرح کی جاتی ہے اور انپیکٹ آف انسان کی زندگی میں کس طرح کر سکتے ہیں اسلام کے اکورڈنگ جو بھی ہوتی ہیں چیزیں چیزیں ان کو اڈریس کیا ہے اگر آپ نے ابو ویڈیوز نہیں دیکھیں کیونکہ اگر وہی بات ہے کافی لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپ ویڈیوڈیو کی دوریشن بہت کم رکھتے ہو تو دیکھیں کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم کمپلیٹ سیشن اپروڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ چھوٹے پارٹ میں ویڈیوڈیوو دفائٹ کر دیتے ہیں یہ خوبصور کافی لوگوں کو میسیج کرنے میں ہو جاتا ہے کہ شیکھ اس ویڈیو میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ انٹرلیکٹوز ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اپنے میسیج کو کس طرح کیری کرنا یا اگر ایک کو کس طرح پک کرنا تو ان کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو کمپلیٹ میسیج چاہیے ہوتا ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیا کریں بندے کو چیزیں اکسیس مل جاتی ہے اگر پھر بھی آپ اتنا بھی نینگ کر سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو کی لنک ویڈیو کی ڈیسٹرکشن میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے ایزیلی کمپلیٹ سرچن دے سکتے ہو اس ویڈیو میں شک جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان نیند کے لارے میں چلا جاتا ہے دیکھیں نیند آدھی موت ہے اور موت پوری نیند ہے جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کو اس دنیا کے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی خبر خیال ہی نہیں ہوتا کہ ان کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی کیس بائی کیس چیز میٹر کرتی ہے کہ کچھ لوگوں کے نیند بہت زیادہ ڈیفت میں جا کے چلے جاتی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اگر ان کے سراؤنڈنگ میں کوئی تھوڑی سی بھی اموشن ہو جائے تو وہ اس ٹائم لینڈ سے بائی نکل کے آ جاتے ہیں ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے کہ یہ کیس بچ کیس چیز میٹر کرتی ہے اگر آپ کو یہ کنسیٹ کلیر نہیں ہوا کہ جب انسان نیند کے عالت موت ہے تو اس کی انسی روح ہے وہ کسی اور ڈیمیشن میں چلے جاتی ہے کسی اور علم میں چلے جاتی ہے تو میں آپ کو ایک مووی سجیسٹ کرتا ہوں ایک مووی ہے ایکس من ڈیز آف فیوچر اس طرح کا کچھ اس کا نام تھا آپ وہ مووی دیکھیں اس سے آپ کی کیونکہ جب ایک انسان گرافیکلی کچھ چیز دیکھتا ہے تو اس کے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنزیوم کر سکتا ہے آپ کے یہ کنسیٹ اس سے کافی اچھے طریقے سے نا پک کر لو گیا آپ کیونکہ انہوں نے بالکل سیم ایسیٹ یہی کنسیٹ ہوتے ہیں کہ وہ خواب میں چلے جاتے ہیں خواب کے تھوئی وہ کسی اور ڈیمیشن میں جا کے اپنا جو بھی انہوں نے کام پر فارم کرنا تو وہ کرتے ہیں سو بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں اتنے بہت ڈیجیسٹیبل نہیں ہوتی کہ یہ بندہ آٹ آف ڈا بوکس جا کے کام کر رہا ہے آٹ آف ڈا بوکس جا کے کچھ نیا پرزینٹ کر رہا ہے کیونکہ سیچویشن دیکھیں ابھی ہمیں ایک ٹیبل پر گیتر کرنا پڑے گا جب تک ہم ایک ٹیبل پر اسراؤنڈنگ ٹیبل پر خود کو ایجیسٹ نہیں کریں گے سائے سر کی بات لے لیں یوت کلاب کیلے لیں انگیو ساتھ کیلے لیں مفتی صاحب جو بھی اس سیکٹر میں آ رہے ہیں چاہے ہیں اسلام کو یوت کو سپیچلی گارڈ کر رہے ہیں جب تک ہم ان لوگوں کو ایک ٹیبل پر کٹھنی نہ کریں گے تو کبھی بھی سولیڈ چینج پاکستان سے نہیں آ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک کی آڈینس ہے وہ دوسرے کو کچھ کریں گے تو دیکھیں کتنا بڑے کلسٹر بن جائے گا اور سائے سر کا ایم شروع سے یہ اگر آپ کو سن رہے ہو تو چار سار سے ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے کلسٹر بنائیں اپنے کلسٹر بنائیں کیونکہ جب تک ہمارے پاس کلسٹر نہیں ہوگا ہم فلسطین تو کیا پاکستان کی بھی کوئی چینج نہیں لے سکتے ہیں اور کلسٹر کے لیے کیا ہوتا ہے ہم تو ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں جس میں گیم آف نمبر ہوتے ہیں جس پاس نمبر ہوتا ہے وہ بگر چینج لے کے آ سکتا ہے وہ ونس آف چینج لے کے آ سکتا ہے مگر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایگو آ جاتی ہے وہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ یار یہ اس نے پریزنٹ کی ہوتا ہے میں اس کو اگری نہیں کرتا اور ڈس اگری کر کے اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم چیز پروائیڈ نہیں کر رہے پہلے اس نے کر دیا تو بس کیا کرو اس کو رگڑ گھراب دو آپ کو مزید اس ٹاپک کی سمیں نہیں آئی ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا اور میرے چینل پر بھی اس کی دو پہلے اپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں آپ وہ بھی لدمی دیکھے گا